اتنا آسان بھی نہیں ہے مسلماؤنا اعلیٰ ترین قوم دنیا کی اسلام آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزتِ طاقتِ دولت روحِ زمین کے خطے سب کچھ اس قوم کو عطا فرمایا ایسے ہی نہیں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کو صاحبِ خلقِ عظیب بنایا قرآن نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہیں اور پھر رسول اللہ نے اپنے اخلاق کو بانٹا پوری کائنات کے اندر یہ امت عالیٰ ترین امت اس لئے بنی کیونکہ ان کا کردار سب سے عالیٰ ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا چوتھا بندہ بھی ہے چوتھا تو بہت اُرہ بھسا ہوا ہے کئیوں کی گاڑی وہیں رکھی ہوئی ہے چوتھا بھی ہے جس کا روزہ خراب ہو رہا ہے جس کے روزہ کے اندر خرابی ہے جس کی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہونے والا جس کے سجدے قبول نہیں ہو رہے چوتھا کون ہے یا اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں چوتھا کون ہے یا رسول اللہ کون ہے ایسا بندہ ماں ایک تو ماں باپ کا نافرمان ہے ایک رشتہ داریاں توڑنے والا بھی ہے کتہ رحمی کرنے والا بھی ہے شراب پینے والا بھی ہے اب یہ چوتھا کون بھس گیا اچھے اچھے نمازی ہیں جو اس میں شامل ہیں فرمایا چوتھا بندہ وہ ہے جو اپنے دل کے اندر دوسروں کے لیے بغز رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے کینا رکھتا ہے دوسروں کے لیے بلا وجہ نفرت دل میں رکھتا ہے اب یہ نفرت رکھ کے سجدہ کر رہا ہے اگر میری جیب میں عام مثال دے رہا ہوں میں یا کوئی قرآن حدیث میں نہیں ہے اگر میری اوپر والی جیب میں پیسے ہوں زیادہ سجدہ کروں گا گر جائیں گے اگر اوپر والی جیب میں نعوذ باللہ کوئی نشے کی چیزوں تو سجدہ کروں گا وہ ہی گرے کیا ہے اس دل کے اندر جو سجدہ کرتے ہو فرمایا بگز رکھتے ہیں دوسروں سے دونوں صورتوں میں چگلی کو غیبت کو بہتان کو ایک ہی کیٹا گری میں محمد الرسول اللہ نے رکھا مان لیا کہ وہ بندہ شرابی ہے مان لیا کہ اس بندے میں خرابی ہے مان لیا چور ہے ڈاکو ہے یاش ہے بدماش ہے لیکن اگر یہ بات تم اس کے موہ پہ کہتے ہیں اس کو برا لگتا کہ نہیں لگتا برا لگتا وہ تم سے لڑ پڑتا تم موہ پہ اس لئے نہیں کہتے کہ موہ پہ کہوں گا تو یہ لڑ پڑے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اس میں برائی ہے تو برائی کو بھی بیان کرنا فرمایا منع ہے اور اگر اس میں برائی نہیں ہے تم کہتے ہو کہ چور ہے وہ چور نہیں ہے تم کہتے ہو بیمان ہے وہ بیمان نہیں ہے تم کہتے ہو ریاکار ہے وہ ریاکار نہیں ہے تم کہتے ہو زانی ہے وہ زانی نہیں ہے اگر تم اپنے پاس سے بھی الزام لگاتے ہو پہلی صورت میں غیبت ہے اگر اس میں گناہ ہے تو غیبت کا گناہ اور اگر اس میں وہ گناہ نہیں ہے تو بہتان کا گناہ اب چگلیاں کرنے والے بھی خدا کی حضور بکشے جائیں گے کیا اب بھائی مانیاں کرنے والے بھی روزے میں بکشے جائیں گے کیا جن کے دل غیبت سے بھرے ہوئے ہوں جو گھروں کے اندر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ نفرت رکھتے ہوں جو مسجد میں آتے ہوں پھر بھی پردان کی چکر میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنے کی فکر میں رہتے ہوں جو یہ سوچتے ہوں کہ فلان کی خامی کیسے نکالیں جو چوبیس گھنڈے اسی چکر میں اب کسی گھر میں کوئی بہو ہے کسی کی بیٹی بہو بن کے آگئی ہماری کہیں چلی گئی ہم کہتے ہیں دماز اچھا ہو جائے لیکن ہمارا بیٹا اچھا بنے اپنی بی بی کے لئے دماز اچھا چاہیے اپنا بیٹا اچھا نہیں ہو تمہاری بی بی کے لئے روزہ بھی رکھتے ہو اپنے بہو کی بیزتی بھی کرتے ہو روزہ بھی رکھتے ہو اپنے بچوں کو بھی ڈانٹے ہو روزہ بھی رکھتے ہو اپنے متحد کو بھی ڈانٹے ہو پتا ہے نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں کیا کہا یہ صرف آج تک یہی بتاتے ہیں کہ یہی کہاں میری امت کو بخش دو میری امت کے لئے مقورت کا فیصلہ ہو جائے میری امت کا کیا ہوگا یا اللہ میری لیکن نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں کی ان میں ایک بڑی پیاری بات ہے فرمایا میں اس بات کے لئے بھی بڑا فکر مند ہوں کہ میرے بعد تم اپنے محتحتوں کے ساتھ کیا کروگے میرے بعد تم اپنے نوکلوں کے ساتھ کیسا معاملہ کروگے میرے بعد تم اپنے غلاموں کے ساتھ کیا کروگے جس نبی علیہ السلام نے زندگی میں ظاہری پردہ فرمانے کے وقت بھی اس بات کی فکر کی ہو کہ میرے بعد محتحتوں کا کیا ہوگا نوکروں کا کیا ہوگا ملازموں کا کیا ہوگا غریبوں کا کیا ہوگا مسکینوں کا کیا ہوگا پھر اس امت پہ روزے فرض کر دئیے گئے ہو ان فرض روزوں میں روزے دار بندہ اپنے گھر کے اندر ہی ایک بغز رکھتا ہو اپنے ہی دوستوں کے لئے اپنے ماں باپ کے لئے اپنی بیوی کے لئے اپنے بھائی کے لئے اپنے عزیز و اقارب کے لئے اپنے نماز کے ساتھیوں کے لئے پھر یہ سوچتا ہے کہ میرا روزہ ہو گیا روزہ ہوا نہیں ہے روزہ نہیں ہوا روزہ تو برائیوں کو جلانے کا نام ہے روزہ تو برائیوں کو ختم کرنے کا نام ہے اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بہت خوبصورت روزہ ہو روزے دار کو تو گصہ نہیں آتا روزہ دار کو گصہ نہیں آتا اچھا برو گصہ آتا ہے یہ کون کہتا ہے نہیں آتا آتا ہے گصہ لیکن روزہ دار گصے کا اظہار نہیں کرتا روزہ دار گصہ آنے کے بعد گالی نہیں دیتا روزہ دار گصہ آنے کے بعد گصے کو ضبط کر لیتا ہے روزہ دار گصہ آنے کے بعد نرازگی کا اظہار نہیں کرتا مطلب روزہ دار کو گصہ تو آتا ہے لیکن یہ دوسرے کو گصے کہا بتاتا نہیں ہے کیونکہ یہ روزہ دار ہے روزہ دار کا عمل اور اس کا کردار اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں ماں باپ کی اطاعت کیجئے ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا جلدی گھر آ جاؤ کہہ نہیں ہم تو دیر سے آئیں گے ماں باپ کہہ رہے ہیں فلاں کے ساتھ ملنا جلنا کم کر دو نہیں اببا تمہیں نہیں پتا ہے ماں باپ نے تمہارے اندر کچھ خرابیاں دیکھی ان کی اصلاح کرتے ہیں تم کہتو کہ نہیں آپ کو عقل نہیں ہے اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو تمام طرح کے نشے چھوڑنے کا اہد کریں اس رمضان المبارک میں اگر آپ روزہ اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سارا دن صرف اگر پانچ نمازیں آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں ان نمازوں کے بعد اگر وقت نہیں نہ مل رہا بہت زیادہ تلاوت کا وقت نہیں مل رہا نہ تسبیح کرنے کا لیکن اگر آپ کاروبار میں برابر تو لیں گے تو آپ کا روزہ اچھا گزرے گا